آئی پل کی دو سب سے خطرناک دھانسو ٹیم کے بیچ مقابلہ تھا اور اس دھانسو ٹیم کے مقابلے میں دوستو حیدراباد نے راہستان رویس کو دوسری ہار کا مجھا چکھا دیا جو کہ کوئی ٹیم نہیں کر پا ہی وہ حیدراباد نے کر دیا اور اس پر سید دوستو ہمیں ہی تھنگیو کرنا پڑے گا بونیسمر کمار کا لاسٹ آور میں کیا گیند بازی کر کے دکھائی ہے دوستو اس طریقے سے خطرناک گیند بازی کر کے دکھائی ہے کہ سعید مجھے لگتا ہے کہ کوئی بولر ایسی خطرناک گیند بازی اس جن تو کر کے دکھانا ہی پایا بونیسمر کمار کی جیسا سو واقعی ہم دوستو ماننا پڑے گا اور یہ ایک رن سے مات ہے ہیدراباد جو اس مقابلے کو جیتا ہے کافی تا ٹکر کا مقابلہ ہم سوئی کو دیکھنے کو ملا یہ مقابلہ جو کہ ہیدراباد میں ہی کھیلا جا رہا تھا سو فائنلی بات کرتے ہیں ہیدراباد سے رائسہ نویلس کے اس مقابلے کی جس میں دوستو ہیدراباد نے ہی ٹاؤس دیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں پتا دوستو کہ ہماری پاور ہی پہلے بلے بازی کرنا ہے اور ہم پہلے بلے بازی کر لیں گے تو جیتا آنا تو بڑی آسانی سے لیے ہم لوگوں کو اور بھائی کچھ ہاتھ تک تو بھائی باتیں ہوئی بھی سو نوڑ میں دوستو اپننگ کرتے ہیں ہر میچوں کی طرح ابھی سے ایک سرمہ اور ہیدر سو اس میں ابھی سے ایک سرمہ تھوڑا فیل ہو جاتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے ہیں آبیش کان ان کو آؤٹ کر دیتا ہے پھر اس کو ٹرے بیس ہیڈراباد نے دوستو ہر ایک مقابلے میں ان کا بلہ تو بولتا ہے ابھی اس مقابلے میں تھوڑا سوڑا بولا کیوں تمہیں دوستو 50 دن بنقت اللہ لگ بک چالی س پین مار گین کھا لیا لگ بک چاواری زکر 50 ایٹران کی معل telescope تو 64 گا لگا تین چھککا لگا اور ایک سکتوری سکتے سے کچھ ٹرائی گیرہ سنوڑ میں ہیں جو خواستر ہے ہم تو رہا نہیں میس مقابلے میں میں بھیپٹی ٹرے بن بنیائے گا انمون پریسٹنگ کو ون ڈان بھیجا گیا وہ کچھ خاص کر نہیں پائے ساندیپ سرمہ گرم پر گوارڈیو بارڈ دوستو لاس میں نیتیس رڈڈی اور اینڈری کلاس ہیں دولوں کے بچے سائیداری کافی زیادہ لمبی اور چوڑی پنپتی ہے اور لگ بگ دوستو سائیداری ایسی پنپتی ہے کہ دوستو کے پار لے کے چلی جاتی ہے ہیدر آباد کا اسکور لگ بگ بیالیس کے انہوں میں چھتی رنگی پاری جو وہ نیتیس رڈڈی کھیلتے ہیں اور نیتیس رڈڈی تو اس سین جو ہے ملپ سب کو ریڈی آ رہے ہیں اس طریقے سے چوکے چھکے مار رہے ہیں کہنے کی بات ہیں ہیدر آباد ٹیم میں جتو کوبی کھلاڑی آ رہا ہے 900 ہریک کھلاڑی جو ہے نام کمارا چاہے وہ ٹرائی بیس وڈا ہینڈی کلاسین ہو چاہے وہ ابھی سے ایک سرما ہو چاہے وہ سہباز احمد کیوں نہ ہو چاہے وہ نیتیس رڈڈی کیوں نہ ہو اور کین آسین کب یہ ہمیں تفان دیکھنے کو ملا انہیں اسکر امبیالیسن کی پاری جو وہ ہینڈی کلاسین نے بھی کھیل دی تو تین چھکے لگائے اور تین چوکر بھی لگائے تو یہ ہے ہینڈی کلاسین ہریک مقابل میں ان کا بلنا چلنا تو 99% کنفرم رکھتا ہے بھائی دھولائی کی سنیہ حیدر آباد یہ بھی سکور سنیہ حیدر آباد کو صوبہ نہیں دیتا کیونکہ آپ دو سو رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں آپ کا کام تو ڈھائی سو پلس کرنا ہے جب آپ پہلے بلے واضح کرتا ہے آپ کو ڈھائی سو پلس کرنے کا کیوں آپ اتنا جلدی کم رکھ رہے ہیں کیونکہ سامنے راہستان رویس ٹیم جو کی اس سال آئی پل کے سب سے نمبر ممنٹ ٹیم کہی جاتی ہے نونی دو سو اس کے سامنے تھوڑا سا تو اس کو بنانا پانا تھوڑا مسکل تھا پر پھر دو سو پیٹائی تو ہوئی اور اس طریقے پیٹائی ہوئی کی دو سو پارک پھر بھی ہو گئے سنیہ حیدر آباد کے سو پھر بھی دو سو دو سو ایک کا بنا پاتی ہے سنیہ حیدر آباد اور ٹارگیٹ ملتا ہے دو سو دو کا سو نونی سو رہستان رویلز اپننگ کرنے اترتی ہے اور اپننگ کرنے کے ساتھ دو سو یہ سسپیچ ہے اسمال بارم دو بیسٹ پہلے باز ٹیم انڈین سیلیکشن پلس دو سو اس میں بلہ تو بولنا آپ چلا ہی جائے دو سو ہوب اندر سے ہو گیا کہ چلو بیٹا میں ٹی ٹونڈی والگاپ میں سیلیکشن تو ہوئی گیا ہے اب چلو بیٹا کام تبہ ہمیں کرنا پڑے گا اور اس مقابلے میں بھی ان کا بلہ کافی زور بولا اور اس طریقے سے بولا کی واقعی دو سو مزا بھی آ گیا دیکھ کر چالیز گروہ میں سلسٹن کی پاری کھری وہیں دوسری اور دوستوں پہلے ہی آوبر میں بھونشور کمار کے دو مہتپرن بکٹ گر جاتے ہیں رائستان رویلز کے ایک بٹلر کے روپ میں ایک سیمسن گروپی ہے انہی سب سے ایمپورٹن بکٹ سویب اور رائستان رویلز کا سروع میں ہی گر جاتا ہے بھونشور کمار کی گین پر اور یہ اتنا خامیازہ بھگتنا پڑھتا ہے کی بٹ دو سو فرق توکتنا پڑھتا ہے موسکل ہوتا ہے بر دوستوں اس کے پاس بھی ریان پرک جو کافی اچھا کھیلے تو وہ پاری کو سمال لیں پھر دوستوں یہ سبی جیسپال ان کا ساتھ دیتا ہے دونوں کو بیچ اچھی سائیداری پنپی اور لگ بھگ ایک سو چونتی سن کی سائیداری دونوں کے بیچ ہوئی جس میں دوستوں سلسٹن کا کانٹرویٹ کرتے ہیں یہ سبی جیسپال چالیز گروہ میں ساتھ چوکوڑا کا دو چکا لگاتا ہے وہیں دوستوں ان کا ساتھ دیتا ہے ریان پرک واقعی ہم دوستوں ریان پرک اس سین جو ہے بانا دو بیسٹ بھلے باس مجھے دیکھ رہے ہیں اور نونے دوستوں ان کو ٹی ٹونڈی وارل کپ میں لے آنے کے لیے سوچنا بھی چاہیے تھا اور نونے دوستوں اب آئی پیل کے بیسیس پہ چون رہے ہیں تو نونے دوستوں ریان پرک بھی تو کافی اچھا کھیل رہے ہیں تو نونے دوستوں ہر ایک مقابل میں ان کا ایوریج بھی کافی اچھا ہے سو نونے دوستوں انچاس گینوں میں سیونٹی سیون رن کی ہے یعنی ستھتر رن کی پاریک اس نے بھی کھلی آٹ چھوکا لگا ہے اچار چھکا لگا ہے برد دوستوں پھر باپسی ہوتی ہے اور پھر باپسی ایسی ہوتی ہے کہ پہلے یہ سسپی جیس وال کا بگٹ گرتا ہے اس کے بعد ریان پرک کا بگٹ گرتا ہے ایک سو انسٹ پہ ہے اور اس طریقے تھوڑی سی لڑک کھڑا جاتی ہے ویسان ویلز کی ٹیم اس کے بعد سمرون ہیٹ میں رومن پاول کریس پر آتے ہیں برد دوستوں پھر بھی دور میں ملتب لاسٹ تک تو ہار ماننا ہی جاتی نہیں ہے پھر اس کو سمرون ہیٹ پیر کا بگٹ لے لیتے ہیں کون ٹی نٹ را جانے پھر کریس پر رہتے ہیں رومن پاول دروپ زورل دونوں کے بھی سائے داری اچھے پنپتی ہے پھر رومن پاول دروپ زورل بھی چھوڑکا چلی ہے تب کریس پر رہتے ہیں ابھی سیکھ انسوئی اسبین اور رومن پاولا لاسٹ آور میں چاہیے تھا پارہ رن اور جیزے دوستوں بولنس پر کمار کو گین تھمائی جاتی ہے سنگل سنگل لیتے لیتے پھر ایک چوگا پڑھا تھا پھر اس کے بعد پھر سنگل ڈبل ہوتا ہے اس کے بعد لاسٹ ایک گین میں چاہیے تھا دور اور ایسی گین ڈالتے ہیں وہ کی الوی ڈبلو ہی ہو جاتی ہے اور سب ہی تو حیدر آباد کے فینس خوص پہ خوص ہوئے چاہتے ہیں اور سب کو لگتا ہے دوستوں یہ تو میں لگا تھوڑا بھت تو لیک بھائے ہو گئے کچھ بھی ہوگا رن بنے گا پھر تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اور رائستان ویلز میں اس مقابلے کو ماتر ایک رن سے یعنی کہ ایک رن بالا جو ہمیں کلکتہ والے مقابلے میں دکھنے کو ملیا تھا جو رائستیوی کلاب وہ ہاری تھی ماتر ایک رن سے ہاری رائستان ویلز نے واقعی ہم سمجھ سکتے اور آیدر آباد نے اس مقابلے کو ایک رن سے جیت لیا سو اس مقابلے میں ہمیں بہت کچھ تکنے کو ملیا بھونیسور کمار کی ساندار گیند بازی تکنے کو ملی اور دوستوں اسی طرح بسرتے وہ ٹی ٹونٹی والکپ نہیں کھیلیں گا بول اکسی بات آبار دوستوں مقابلہ کافی تا دھانسو تکنے کو ملیا اور اس مقابلہ اگر سب سے بھونیسور کمار کو ہی دینا چاہیے کیا گیند بازی کر کے دکھائیے بولا دوستوں نیتیس ریڈی کا بولا کافی زور بولا ریان پراغ نے کافی اچھی کوسس کر کے دکھائی اور دوستوں ریوی زیڈ ہیرک مقابلے میں چلتے ہی ہیں نورنی دوستوں تو فائنیلی دوستوں اس جیت سے کیا پڑا اثر پوائنس ٹیبلپ وہ جرا دیکھ لیا جائے تو اس جیت کے ساتھ دوستوں چننے کو گھسکا کر چار نمبر سے چار نمبر پر جو ہے وہ ہیدر آباد پہنچ چکی چھے جیت کے ساتھ اور دوسری ہارس کو دوسری ہارس سے کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ جو ہے پہلے نمبر پر ابھی بھی اپستت ہے سنو دوستوں یہ کہانی تھی تو ملتا نیش پڑیویم تب تک لیب بائی اگر آپ لوگوں نے بھی تک ہمارے چلنگ سسکرائب نہیں کیا سنو دوسری ہمارے چلنگ سسکرائب کیجئے ملتا نیش پڑیویم تب تک لیب بائی دوسطو